یاد ماضی ہے یا کوئی روشنیوں کا سفر سلسلہ در سلسلہ ہے آرزوں کا سفر کتنے موسم آئے ڈھہرے اور پکارے چل دیئے چھوڑ کر تنہا ہمیں کس کے سہارے چل دیئے کہکہوں کا آسوں کا آرزوں کا حساب مانگتا ہے وقت ہم سے گزر لمحوں کا حساب اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دے نجانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے ناظری ناداب ماضی کی لکیریں بھولے بسرے چہرے خابیدہ چراغوں کی مدھم روشنی اور آج کا یہ خوبصورت پروگرام ڈی ڈی اردو کی فخریہ پیشکش تاریخی شعور اور آپ کے ذوق کی تسکین کے لیے ایک نیا سلسلہ ایک نئی کوشش یادیں میں آپ کا مذبان موید رشیدی یادیں زندگی کا قیمتی سرمایہ ہیں ماضی کے بغیر حال کا کوئی تصور ہے نہ مستقبل کا ہمارے اطراف اور مشاہدے میں ایسی شخصیتیں ہمیشہ موجود ہوتی ہیں جن کے تجربات ہمارے تجربوں سے نہ صرف مختلف ہوتے ہیں بلکہ زیادہ گہرے زیادہ بامانی اور کافی دلچسپ ہوتے ہیں ہم اپنے اس پروگرام میں ہر ہفتے ایک قد داور دلچسپ اور منفرد شخصیت سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں اور اس کی یادوں میں چھپی بصیرتوں سے اپنی نظر کا چراغ بھی روشن کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اردو دنیا کی معروف شخصیت اردو کے معروف نقاد پروفیسر شمیم حنفی صاحب شمیم حنفی صاحب آپ کا ہمارے اسٹوڈیو میں خیلاتا ہے جناب بہت شکریہ آپ کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں بلکل شمیم حنفی صاحب آپ کا شمار اردو کے قد داور ناقدین میں ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات جو میں محسوس کرتا ہوں کہ ایسے بزرگ ہمارے درمیان چند ہیں جو اپنی نئی نسل کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں ان کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں آج میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں یہ میرے لیے سعادت مندی ہے میری خوشبختی ہے سب سے پہلے گفتگو کا سلسلہ میں شروع یوں کرنا چاہتا ہوں لہباد سے علیگڑ علیگڑ سے ان دور ان دور سے دلی تو ایک سلسلہ بڑا طویل ہے اپنی زندگی کے اتنی نشب و فراز آپ نے دیکھے اتنی اہم شخصیات سے آپ نے ملاقات کی انہیں دیکھا انہیں پرکھا ان سے سیکھا اور وہ روشنی آج ہماری نسل تک منتقل ہو رہی ہے سب سے پہلے ہم آپ کے ابتدائی زمانے کی کچھ باتیں جاننا چاہتے ہیں اور اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک بڑی شخصیت اپنے ابتدائی اپنی زندگی میں وہ کیسے اس کی ذہنی پروریش ہوتی ہے اس کا تعلیمی سلسلہ کیسے آگے بڑھتا ہے تو آپ سے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سلطانپور میں کیسے حالات تھے اور کیسے آپ کا یہ سفر زندگی کا وہ آگے بڑھ رہا تھا اصل میں دیکھئے کوئی پچھتر برس کی کہانی چند منٹوں میں تنی بیان کیا جا سکتی لیکن قصہ یہ ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے یادیں ہی ہوتی ہیں موجود لمحہ اس سے پہلے کہ آپ اس کے بارے میں سوچیں یاد بن جاتا ہے آنے والے دنوں کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں جانتے سلطانپور یوپی کے ایک چھوٹا سا شہر ہے عوض کا کے علاقے میں آتا ہے ظاہر ہے کہ وہ تحذیب جو عوضی تحذیب کہلاتی ہے گنگا جنگنی تحذیب وہاں کی اسی کی ترجمان تھی وہ تحذیب میرے والد وہاں وقالت کرتے تھے اور وہ پرانے علیگر کے طالب ان تھے انہوں نے وہاں سے بی ایل ایل بی کیا تھا سلطانپور دوزانے وائشانس تھے جب کہ طالب ان تھے وہ اور ان کے اسحادزہ میں ظاہر ہے کہ پروفیسر حبیب اور رشید انفسدی اقیہ خویدہ منظور حسین یہ سب بڑے نامور لوگ تو مجھے بہرحال گھر جو ملا وہ میرے والدی یعنی یاسین صاحب کا گھر میری والدہ اور ان کو بھی شوق تھا کچھ پڑھنے لکھنے کا زمانے کے زنانہ نے سائل ہمارے گھر میں آیا کرتے تھے ہمارے والد ہی پڑھتے تھے انگریزی کتابیں بھی اردو کتابیں بھی تو میں نے کوئی پندرہ برس کی عمر تک کا زمانہ تو وہیں گزارا سلطانپور میں ایک دلچسپ بات جو میں کبھی غور کرتا ہوں تو یاد آتی ہی کہ شاید آڑیاؤں سے کوئی جو کہنا چاہیے ربط ہے غالباً اس کی وجہ دریہ سے میرا بڑا گہرا رشتہ رہا ہے سلطانپور میں میرے گھر کے پچھوالے تھوڑی دور پر گومتی بہتی ہے اب بھی ہے بلکہ رامچر اتمانس میں جو رام کے وٹ سنباد ہے جہاں سنباد سے وہ کہتے ہیں رامچن جی کہ ہم کو باہر لے چلو دریہ کو اس پار پہنچا دو وہ بعد میں کہتا ہے کہ پاد بھری سہری سکل سد بارے بارے کے وٹ کی جات کا چھوڑا اتنا پڑھائیوں جو وغیرہ وغیرہ تو کہتے ہیں لوگ اسی مقام کا وہ واقعہ ہے تو سلطانپور میں تو یہ تھی گومتی تھی سلطانپور چھوڑ کے انٹرمیویٹ کے بعد میں الہاباد بھیج دیا گیا بیئے کرنے کے لیے وہاں گنگا اور جمنا دونوں کا سنگم بلکہ سلطانپور کے کچھ اساتذہ کا آپ ذکر کر رہے تھے سلطانپور کے اساتذہ میں دیکھیں صاحب ویسے ٹیچر مجھے زندگی میں کبھی نہیں ملی اور میرے جو اسکول کے ٹیچر مجھے سب یاد آتے ہیں کس کے بارے میں بتاؤں یعنی وہ لوگ بھی جنہوں نے مان لی جی کسی میدان میں نام کمایا وہ لوگ بھی جو گمنام رہے لیکن جنہوں نے تربیت بہت غیر معمولین ہے مارک کے ساتھ کی میری ٹیچر میں ایک ٹیچر تھے سگیت منددین قادری جو مشہور ہوئے اپنے کئی ترجموں کی وجہ سے ایک ترجمہ تو مارٹن لنگز کی کتاب کا رسول اللہ سلام پر جو کتاب ہے اس کا انہوں نے اردو ترجمہ کیا ہے جو شائع ہو چکا ہے ظاہر ہے کہ ہزاروں بار چھپ چکا ہوگا اس کے علاوہ انہوں نے سرجادنہ سرکار کی کتاب شیوہ جی کا ترجمہ کیا تھا وہ تو مجھے یاد ہے کہ میں نے وہ کتاب جب خریدی ہیز میں نے فیوچر بلٹن ڈسل کی تو وہ جب قادری صاحب نے دیکھی تو وہ اس کا بھی ترجمہ کرنا شاہدتے تھے اور انہوں نے بلٹن ڈسل کو ایک خط لکھا کہ آپ اجازت دیں تو میں اس کا ترجمہ کروں گا اب دیکھیں اس زمانے کی اسکول کے اساتھ زیادی جو مجھے اردو پڑھاتے تھے لیکن ان کو اردو عربی فارسی انگریزی یہ ساری چیزیں آتی تھیں تو یہ بہت غیر معمولی انہوں نے مجھے اردو پڑھائی اس کے علاوہ فارسی مجھے مولی مغزرددین صاحب تھے مولی عزرددین صاحب سالک تھے ان لوگوں نے مجھے فارسی پڑھائی عربی میں نے اپنے شوق سے پڑھی کچھ میری والدہ نے پڑھائی کچھ قادری صاحب نے پڑھائی اس زمانے میں یہ سب باقی اور سبجیکٹس کے ٹیچرز تلک تھے وہ ایک بڑی لمبی کہانی ہے اس کی اور سلطانپور ایک چھوٹا سا شہر وہاں سمجھئے کہ مشاعرے بہت ہوا کرتے تھے شاعر بہت تھے مجروس صاحب سے اپنے رشتہ یہ تھا کہ میں ان کو چچا کہتا تھا اور ظاہر میرے والد ان کا بیان یہ تھا مجروس صاحب کے میرے والدین ان کا تخلص رکھا تھا پہلے وہ اسرار کے نام سے شعر کہا کرتے تو مجروس صاحب سے بڑا قریبی تعلق رہا ایک شاعر اور ہمارے یہاں بہت مشہور تھے ہندی کے پنڈیت رام نریشتر پارٹھی جو ہمارے جہاں وہ اسکول جہاں سے ہم نے انٹرمیزیٹ کیا وہ کالج اس کے راستے میں ان کا گھر پڑتا تھا ادھر سے ہم بزرتے تھے ان کا باغ تھا جہاں سے ہم لوگ پھلول بھی چرائے کرتے تھے امروز اور فالسہ اور یہ سوائے داری چیزیں پنڈیت رام نریشتر پارٹھی جونپور کرنے والے سلطانپور میں آکے سٹل ہو گئے تھے اس کے علاوہ یہ سمجھئے آپ کے وہاں ایک شاعر مجھے جو بچپن کے اپنی یاد آتے ہیں ان میں ایک شاعر عوضی زبان کے تھے دیسی سلطانپوری جگر صاحب کے شاگرد تھے پہلے ان کا تخلص بوکل تھا بعد میں جگر صاحب میں ان کا تخلص دیسی ہی کروا دیا تھا زیادہ تھوڑا سا بڑے امدہ شیر کہتے تھے مجھے یاد ہے ابھی بڑے نستالیق آدمی بہت ساس اتری شیروانی چوڑے پائشے کا پائے جاما سگرٹ بہت پیتے تھے بہت ہی صاف ستھرے کپڑوں میں ہمیشہ نظر آتے تھے ایک خاص قسم کی شاعرانہ ان کی چال ایک بہت ہی کہنا چاہیے کھوئے کھوئے سے اور شیر جو کہتے تھے مجھے یاد نہیں کہ جب ہندوستان آزاد ہوا میں تو اس وقت تقریباً نو ورس کا تھا 1947 میں تو اس وقت انہوں نے ایک نظم کہی تھی جو ہم لوگوں نے سنی اور ہمیں یاد بھی ہو گئی وہرِ اسکولی گدہرو آج تو چاندی کٹے پبوہ پبوہ بھرمٹھائی سب گدہرن کا بٹے یعنی یہ عوضی زبان میں اسی طرح کی زبان میں اور بڑے عبندہ شیر بھی انہوں نے کہے شام پر ایک نظم مجھے یاد آتی ہے ان کی آقاس کے راجہ کی پگیا کچھ دھومل دھومل ہووت ہے ایک نیند کا ماتی دیوی ہے کچھ جاگت ہے کچھ سووت ہے ایک وکیل کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تو یہ تو عوضی زبان کے شاعر تھے اردو میں شعر کہنے والے بہت سے کائس شورا تھے ہمارے یہاں کے لکپترائیو مہور صاحب تھے بہت معروف شاعر تھے اور جوزاد بلی آیش صاحب تھے ہمارے یہاں وہ بہت معروف احمد حسین احمد صاحب تھے اور مولوی توقل حسین نیر صاحب جو مجھے کالج میں اردو بھی انہوں نے پڑھائی وہ تھے ایک رسالہ بھی نکالا تھا شوائے اردو کے نام سے انہوں نے بہت اچھے شعر کہہ دے مجروز آپ کے بہت دوست تھے تو اس طرح کی محفیلتی ہمارے ایک دوست تھے ابرار اور انتقال ہو گیا ان کا ہم دونوں روزانہ جب گفتگو کرتے مجھے تہلنے پیدل چلنے سے بہت ایک میری دل تسپی ہمیشہ اب بھی ہے ہمیشہ سے میرا خیال ہے میں نے کئی چکر دنیا کے لگا لیے ہیں اب تک یعنی تقریباً سمجھئے 65 سال تو کم سے کم ہو گئے مجھے پیدل چلتے ہوئے 65 برس میں روزانہ شام کو اور سلطانپور کے زمانے قیام میں گھومتی کے کنارے جب سلطانپور سے ہم علہباد پہنچے تو علہباد میں سنگم کی طرف گنگا اور جمنا کا ہمارا ہوسٹل تو آنند بھون پندیت نہرو کے مقام کے قریب تھا ہم وہاں سے سوچیے سنگم جایا کرتے تھے تہلتے ہوئے پیدل بلکہ ایک بات جو میں خاص تھا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بچپن کے زمانے میں جب مجروہ صاحب وہاں ہوا کرتے تھے تو کچھ اس زمانے کی باتیں مجروہ صاحب کے حوالے سے مجروہ صاحب جس وقت میں نے مجھے ہوش آیا تو کہنا چاہیے مجروہ صاحب اس وقت تک رخصت ہو گئے تھے میں بہت چھوٹا تھا جب بھی چلے گئے بمبئی جگر صاحب ان کو لے گئے تھے لیکن مجروہ صاحب آیا کرتے تھے مجھے ان کا گھر آنا یاد ہے اور آتے تھے اور جب آتے تھے تو بڑی چہل پہل ہوتی تھے رونک ہوتی تھے نشستیں ہوا کرتی تھیں مجروہ صاحب شیر سناتے ہیں ترنم بہت اچھا تھا مجروہ صاحب نے شاعری سے پہلے موسیقی کی تربیت باقاعدہ حاصل کی تھی اور لکھنو کے میوزک کالیج کے باقاعدہ تالیبلم تھے وہ گئے تھے ٹپ پڑھنے کے لیے لیکن وہاں کلاسی کی سنگیت انہوں نے سیکھا چنانچہ وہ اپنی غزلیں بھی جو پڑھتے تھے وہ زیادہ تر کسی نے کسی راگ میں ہوتی ہیں تو مجروہ صاحب آیا کرتے تھے بڑی رونک ہوتی نشستیں ہوتی تھے وہ کیا اچھا ترنم تھا یہاں بھی دلی اپنے انتقال سے پہلے تک جب بھی آتے چاہے ایک دن کے لیے آئیں میرے گھر ضرور آتے تھے اور ظاہر ہے کہ بڑا خیال ان کو ہمیشہ بورا تو اس زمانے میں تو مجروہ صاحب نظمیں بھی کہا کرتے تھے بلکہ ایک نظم جو مجروہ صاحب کی بہت مشہور ہوئی تھی گائے جا پپیہا گائے جا یہ مشاعروں میں پڑھا کرتے تھے اور بہت لہک کر کے پڑھتے تھے تو اس طرح کے واقعات تو بہت تھیں بلکہ مجروہ صاحب واقعی بہت بڑی بات ہے کہ عدب میں جتنا بلند مقام ہے ان کا مشاعروں میں بھی بہت پسند کیا جاتے تھے اور فلم میں جو ان کی شہرت ہے اتنا بڑا آوارڈ انہیں فلم کا سب سے بڑا آوارڈ انہیں دیا گیا دیکھئے وہ تو زیادہ صاحب حال کے آوارڈ تو جو کچھ ہے وہ ہے لیکن مجروہ صاحب کے ہاں معاملہ یہ ہے میں بہت صفائی سے ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ غزل میں جیسے مصرے اور شہر انہوں نے کہیں اردو غزل کی تاریخ میں ان کے معاصلین میں تو کسی نے کم سے کم نہیں کہے دیکھ زندہ سے پریج رنگ چمن جوش بہار رخص کرنا ہے تو پھر پاؤں کی زنجیر نہ دیکھ بے تیش ہے نظر نہ چلو راہے رفتگاں ہن نقشپا بلند ہے دیوار کی طرح تو یہ آپ دیکھیں ہم تو آواز ہیں دیوار سے چھن جاتے ہیں روپ پاتا ہمیں زندہ نے بلا کیا مجروہ تو مجروہ صاحب کے ہاں تو غیر معمولی خلاقی تھی اور بہت اچھے شیر کہہ گئے بہت اچھے شاعر تھے اچھا ان کی فارسی بہت کہنا چاہیے مستحقم یعنی تھی اور انہوں نے فارسی عدب کا مطالعہ بھی خوب کیا تھا اشار بھی کہتے تھے کہ فارسی میں وہ فارسی شاعروں کا ایک انتخاب بھی انہوں نے کیا تھا شاید میرے پاس ہے وہ تو بہت غیر معمولی ذوق رکھنے والے شاعر تھے وہ چھا وہ سلطان پور کے بعد الہباد تعلیم کے مقصد سے عالی تعلیم کی غرض سے پہنچے اور الہباد اس زمانے میں ایک بڑا عدبی مرکز ہوا کرتا تھا آج بھی ہیں شمس و رحمان فاروقی ہیں بہت اہم لوگ آج بھی ہیں وہاں لیکن اس زمانے میں احتشاہ حسین صاحب فراق صاحب اور اجاز حسین صاحب ابن صفی بھی ہوا کرتے تھے بڑی شخصیات تھیں اور پورے ہندوستان سے لوگ وہاں پہنچتے تھے دیکھیں اردو میں تو اس وقت جو لوگ مشہور تھے وہاں پر فراق صاحب احتشاہ حسین صاحب بعد میں آئے وہاں سن ساٹھ کے قریب آئے ساٹھ اکسٹھ میں اجاز صاحب صدر شعبہ تھے اردو کے بلون سنگھ تھے جو افثانے لکھا کرتے تھے اور وہاں کے بہت سے عدیب تھے جو لکھنے پڑنے والے اب بہت سینی صاحب کے ادارہ تھے نکھت جہاں سے وابستہ یہ سب لوگ رہے جاسوس دنیا رومانی دنیا اور یہ سب سلسلہ وہاں شروع ہوا میرا بھی تعلق رہا ہے ان لوگوں سے میرے تعلقات بہت تھے اور بڑا ایک ملنا جلنا آنا جانا ابن صفی صاحب اس وقت چلے گئے تھے اور ظاہر ہے کہ شورت کو ان کو بعد نے ملی میرا خیال ہے کہ ابن صفی صاحب جب میں الہباد پہنچا ہوں جا چکے تھے الہباد سے کراچی جا چکے تھے لیکن الہباد ہندی کا بہت بڑا مرکز تھا اور ہندی میں وہاں سورکان ترپاٹھی نکالا ہرون شرائع بچن مہادیوی ورمہ رانگ کمار ورمہ اپین ناتش جو ہندی اور اردو دونوں کے عدیب تھے اس کے علاوے ایلا چنجوشی رام چنٹنڈن سری کرشن داس بہت سے عدیب تھے بھائی اب کتنے لوگوں کو یاد کروں بہروں پر ساتھ گپ بہت اچھے لکھنے والے نئی کہانی کے بہت سے چیمپئنز بھی وہاں کے تھے شورا بھی تھے ہندی کے اور خوبی کی بات یہی کہ وہاں ہندی اور اردو کو کوئی فاروقی صاحب نے اس وقت تک لکھنا نہیں شروع کیا تھا لیکن یہ کہ بہرحال جو یہ تو تالیبین رہے ہوں گوزانے مجھ سے سینئر تھے میرے دو تین سال سینئر تھے مجھ سے یونسٹی میں لیکن یہ کہ ایک عدیب و غریب مرکز تھا اور وہاں ہائی کولڈ کے ججز وہاں کے صحافی بہت سے اور کہنا چاہیے کہ وہاں کے وقالہ بڑی ممتاز حیثیت رکھنے والے وہاں کے مختلف اپوزیشن پارٹیز کے لیڈرز بھئی رامنوالوہیہ مثال کے طور پر آچائر کرپلانی میں ان سب کو وہیں دیکھا نہرود جی اور رکر رادہ کرشنن اور زاکر صاحب اور سی راج گوپارہ چاری یہ لوگ تو آتی رہتے تھے وہاں علاہ واد انسٹی میں بھی دیکھا میں نے ان کو بڑے بڑے لیڈرز کرشنہ مینن یہ وہ سب لیکن وہ عجیب و غریب جگہ تھی ظاہر سلطانپور کے مقابلے میں تو وہ ایک نئی دنیا تھی جیسے کہیے ڈلی کے مقابلے میں نیو یوک کہہ لی جا تو کہنے کا مطلب یہ کہ وہاں تو ایک عجیب و غریب زندگی تھی سلطانپور کی بستی تو بہت سوئی سوئی خاموش بجلی تک نہیں آئی تھی وہاں تو اکے چلتے تھے بہت ٹھہراو تھا وہاں کی زندگی میں الہاباد ایک جگمہ گتا ہوا شہر تھا یونسٹی تھی وہاں کالجز تھے ہائی کورڈ تھا وہاں پر اخباروں کے دفاتر تھے تو وہ بڑی ایک کافی ہاؤس تھا بڑی رونق رہا کرتی تھی تو الہاباد میں ظاہری کی میرے اصادزہ تھے ایک شام صاحب میرے بعد میں استاد ہوئے اجازہ میرے استاد تھے فراق صاحب میرے استاد تھے بلکل اور یہ سب رہا یونسٹی بڑی بارونق جگہ تھی اس آنے میں الہاباد کی فراق صاحب کی شخصیت تو انتہائی عجیب و غریب اور بہت دلچسپ ان کی شخصیت میں دلچسپی کے ناصر بہت ہیں اور کہا جاتا ہے ان کے بارے میں اگلے لمحے وہ کیا کر بیٹھیں گے کوئی نہیں کہہ سکتا تھا دیکھئے ان کے بارے میں کہانیاں جو ہیں وہ تو ہیں اپنی جگہ پر لیکن وہ غیر معمولی طور پر تخلیقی آدمی ہیں میں نے ایسا خلاق ذہن رکھنے والا اپنی زندگی میں شاید نہیں دیکھا ایک تو ان کی آواز بہت بہت بھاری گنجیلی بہت خوبصورت آواز تھی بلکل اور پھر یہ کہ ان کے موضوعات پر معمولی سواولی موضوع پر بھی اتنی امدہ گفتگو وہ کرتے تھے ایسا میں نے کنورسیشنز کے معاملے میں سفتار شورت سنی ڈاکٹر سیمیوال جانسن کی لیکن دیکھا فراق صاحب کو ہے ویسی باتیں کرنے والا میری نظر سے نہیں گزرا اور ان کے شاگرد اسکری صاحب بھی رہے ہیں اسکری صاحب نے بھی ذکر کیا ہے ایک ہمارے اور استاد تھے انگریزی کے پروفیسر ستیش چند جو صدر شعبہ تھے اس زمانے میں جب میں تھا وہاں تاریخ کا شعبہ وہاں کا بہت اہم شعبہ تھا اور ہسٹری میں بڑے بڑے نامور لوگ تھے رشبروک ویلیم وہاں رہ چکے تھے بینی پرساد رہ چکے تھے ڈاکٹر رام پرشاد پرشاد تیر پارٹی وہاں تھی ایشوری پرشاد تھے وہاں بغیرہ میرے زمانے وہاں رکٹر بنارسی پرشاد سکتے نہ تھی ایشور پرشاد ساہوی ریٹائر ہو چکے تھے لیکن الہابادی میں رہتے تھے اس کے لئے سائنس کے شعبے بڑے منتاز لوگ تھے وہاں پروفیسر بینر جی وغیرہ فیزکس میں فیزکس کا شعبہ مینسپیٹکس کا شعبہ جاؤگریفی کا شعبہ کچھ شعبے لیکن عدیب ایک دوسرے سے ملتے تھے اور وہ جو ایک الگ الگ کمپارٹمنٹس بن جاتے ہیں یہ صورت الہاباد میں نہیں تھی بلکہ اجاز صاحب اجاز حسین ایک بہت اہم شخصیت ہماری اردو عدب کی تاریخ میں ان کی تاریخ کی لکھی ہوئے کتاب ہم سب پڑھتے ہیں وہ آپ کے استاد رہے میرے استاد تھے ان کی اس کتاب کا ترجمہ ہندی کے بڑے نامور شاعر ہیں شمشیر بہادر سنگھ ان کی شاگرد بھی تھے اجاز صاحب کے اور شمشیر بہادر سنگھ کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ وہ ہندی اور اردو کا ایک مشترکہ اتحاس رکھنا چاہتے تھے انہوں نے ہندی میں اس کا ترجمہ کیا اجاز صاحب کی کتاب کا اور اجاز صاحب نے ظاہرے کہنا صرف ہی ان کیا ہندی والے آیا کرتے تھے ان کے کمرے میں روز آنا شام کو ایک تھرسٹر کلپ تھا اجاز صاحب آتے تھے صدا جعفری آ رہے ہیں اور فلانسا مخدوم آ رہے ہیں اور بمبئی سے کیفی آ رہے ہیں یہ لوگ سب اس میں شریک ہوا کرتے تھے تو ایک بڑی رونق اور چہل بہن آج کی جیسی مردنی نہیں تاری تھی آج کے ماحول پر جو ہے اور بڑی امدہ گفتگو ہوا کرتی تھی عدیب اتنا اپنے آپ میں گم نہیں ہوئے تھے دوسروں کا کلام بھی دوسروں کے تحریریں بھی شوق سے بھٹتے تھے اور ان کے بارے میں گفتگو کرتے تھے اور ایک بہت کہہ رہا تھا یہ زندہ ماحول تھا بلکل الہاباد سے پھر علی گڑ نہیں الہاباد سے میں اندور گیا میں پی ایج ڈی کر رہا تو دی فل کہتے ہیں الہاباد میں ایک شام صاحب میرے نگران تھے میرے استاد تھے اسی زہانے مجھے نوکری مل گئی انیس سو پینس سٹھ میں جنگ کا زمانہ تھا جب میں اندور پہنچا اور اندور جنگ کے زمانے پہنچنا محید صاحب ایک عجیب غریب تجربہ تھا اب آپ یہ دیکھئے کہ ایک نیا شہر اور ایک کمسیون سا لڑکا جس کی مشکل سے پچیس چھبیس سال کی عمر میری اور وہاں میں پہنچا تو معلوم ہاں شہر میں بلیک آؤٹ ہندوستان پاکستان میں جنگ ہو رہی ہے مجھے نہ ہوتل معلوم نہ وہاں کے راستے معلوم اب کھانے کی تلاش میں مجھے اندھیرے میں معلوم ہاں ٹٹولتے ہوئے کسی دو چار دن کے بعد تو خیر عادت ہو گئی تو وہاں اس وقت ہم پہنچے تھے ان دور چونکہ فوجی چھاؤنی رہا تھا کسی زمانے میں اس سے ملی ہوئی جگہیں ایک مہو کہلاتی ہے ایم ایچو ڈبلو مہو کہتے ہیں لوگ اس کو مہو چھاؤنی جہاں جنرل ایوب خواہ بھی رہے ہیں اپنی کتاب خودنوشت میں انہوں نے ذکر کیا اس کا چرچل بھی وہاں رہ چکا یعنی چرچل نے بھی اپنا کچھ وقت کام ہوں میں گزارہ تھا میرے لیے تو خیر وہ جاہے اس لیے اہم اور دلتست تھی کہ ہم یہ خنفی وہاں کے رہنے والے تھے میرے دوست بعد میں وہ دلی آگئے اور ریڈیو بعد میں خیر اس وقت جب میں پہنچا ہوں ان دور تو ان دور میں وہ پروگرام ایک ایسیکیٹیو تھے وہی نہیں بلکہ اس زمانے میں تو یہ بہت سے بعد میں ریڈیو ٹیلویجن میں بڑی بڑی جگہوں پر لوگ جو پہنچے ڈائریکٹر جنرل ہوئے یہ ہوئے وہ ہوئے یہ سب وہاں پر کئی لوگ مجھے ملے قیسر قلندر وہاں تھے پروگرام ایک ایسیکیٹیو اینگر تھے وہاں پر لیلے تھے وہاں پر امیق صاحب تھے وہاں پر تو یہ سب چھوٹی اے اس وقت اپنی ملازمت کے انہوں نے گویا کہ آغاز کیا تھا وہاں سے لیکن کیا ماحول تھا صاحب مرد پردیش تو عجیب و قریب جگہ تھی یعنی الحباد چھوڑنے کے بعد الحباد میں بھی کلچرل ایکٹیوٹیز بہت ہوا کرتی تھی سنگیت کی شاعری کی عدب کی یہ سب ہوتی تھی آنا جانا عادیبوں کا لگا رہتا تھا ان دور کی دنیا بالکل دوسری تھی ان دور میں تو کہنا چاہیے کہ لوگ کلچر موسیقی کلاسیکی موسیقی وہیں میں نے ڈرامی لکھنے شروع کیے سب پہلا ڈراما میں نے وہیں لکھا جب سے یہ سلسلہ شروع ہوگا اور وہاں اس زمانے میں ان دور سے قریب جو جگہیں تھی بھئی ان دور خول کر اسٹیٹ میں خود اوستاد امیر خان وہاں گائک تھے اور اس کے علاوہ پاس میں دیواز تھا جہاں کمار گندر رہا کرتے تھے رضی ویلی خان وہی کے رہنے والے اس اوستاد رضی ویلی خان دیواز کے رہنے والے اجین پاس میں تھا تیس پہتیس کلومیٹر کے فاصلے پر مانڈو بہت دور نہیں تھا تو کہنا چاہیے کہ وہ ان دور کی فضہ بالکل دوسری تھی وہاں ڈراما اور اس کی سب کی روایتیں ناٹک کی موسیقی کی وہاں ہمارے ایک دوست تھے مہن جوشی جو جن ستہ کے پہلے ایڈیٹر تھے صوباش جوشی ان کے بھائی ہم لوگوں نے مل کر کہ وہاں ہندی میں بچوں کا ایک اخبار بھی نکالا تھا زاکر صاحب نے اس کا افتتاح کیا تھا اس اخبار کا اور وہ غالبا ہندوستان میں بچوں کا پہلا اخبار تھے جس میں نیوز چپتی تھی باقیدہ اور بلکہ اس کا جو پہلا فنکشن ہوا بامبے میں اس میں جو کلچر پروگرام کیا گیا اس میں جائے بھادری بھی شریک ہوئی تھی یہ بچی تھیں اور اس زمانے میں ٹینتھ میں پڑھتی تھی غالبا یہ ان کے والد وہی پر جرنلسٹ تھے یعنی بھادری صاحب غالبا ملازم تھے ان دور میں وہاں رہتے تھے بھوپال میں یہ لوگ تو مہن جوشی تھے وہاں پر یہ تھے ہمارے دوست راجین ماثر جو بعد میں نو بھار ٹائمز کے ایڈیٹر ہوئے یہاں راہل بارپوچے ایک بڑے مشہور صحافی تھے جو نئی دنیا کے ایڈیٹر تھے اب رام فرنجوشی جس کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر وغیرہ رہے اور یہاں ڈلی میں رہے میں نے بلکہ شروع میں کولمز اسی اخبار میں لکھا ہے میں شروع ہندی سے کیا تھا میں پہلے ہندی میں لکھا کرتا تھا تو ہندی سے میری دلچسپی جو ہے اس کا بہت بڑا سبب ایک یہ بھی ہے کہ اول تو میں نے کسی لسانی تاثب کے مارے ہوئے ماحول میں آنکھ نہیں کھولی جس ماحول میں میں رہا میری تربیت ہوئی وہاں اردو ہندی دونوں کے جاننے والے عدیب اور شاعر یہ سب تھے دوسرے یہ بھی تھا کہ میں خود مجھے ہندی آتی اور میرا خیال یہ ہے کہ مجھے ہندی آنے آنے کی وجہ سے شاید اردو بھی تھوڑی سی مختلف ہے میری یعنی مجھے میرا ابھی خیال ہے کہ جس کو ہندی آتی اس کو اردو بھی اچھی آئے گی اور جسے اردو آتی اسے ہندی بھی اچھی آئے گی یہ فرق ہوتا ہے دونوں میں تو ان دور تو بہت خوبصورت جگہ تھی امی خنفی ہے اور یہ سا ہمارا پورا حلقہ بچوں کے اخبار والا وہاں کے ڈرامے اور وہاں کی موسیقی کی محفلیں ہیں امی خنفی صاحب کے ساتھ دلی میں بھی آپ کا ملنا جننا رہا ہے کافی وہ میرے بہت انہیں کیسے دیکھا آپ نے چونکہ آج وہ ہمارے درمیان نہیں رہے ان کی تحریر ہمارے درمیان موجود ہے ہم پڑھتے بھی ہیں استفادہ کرتے ہیں لیکن ان کی شخصیت کے بعض ایسے پہلو جو شاید ہم ہم پر دیکھیں میرے تو ابتداء ان دور میں میرے دو دوست سب زیادہ قریب رہے ایک ابھی بھی ہیں جو اب علیگر میں رہتے ہیں سید وقار حسین جو انگریزی کے صدر شعبہ تھے اور پروفیسر تھے ریٹائر ہو گئے وہیں گھر بنا لیا ہے تنہا رہتے ہیں علیگر میں دوسرے امی خنفی امی خنفی سب جس دن میں انٹریویو دینے کے لیے گیا تھا اسی دن ملاقات ہوئی تھی شام کو اور پھر دوستی ایسی رہی کہ ان کے مرتے دن تک 88 میں ان کا انتقال ہوا دوستی ہماری قائم رہی امی خنفی بہت باخبر آدمی تھے اردو کے کسی شاعر کو ہم ان کے برابر نہیں رکھ سکتے موسیقی کے علم کے معاملے میں ہندی سانسکرٹ فلسفہ تاریخ آرکیالوجی بہت سی چیزوں کے بارے میں امی خنفی جتنا جانتے تھے انہوں رجیو علیہ خان کی سوانی عمری بھی لکھی استاد مہیر خان کی سوانی عمری بھی لکھنے والے تھے ان کی پہلی کتاب ہندی میں چھپی تھی جس کا نام تھا سانسوں کا سنگیت اس کے بعد پھر انہوں نے اور جو کتابیں نظم جو ان کی مشہور ہی اردو میں پہلی نظم ان کی جو مشہور ہوئی وہ سندھ بات تھی طویل نظم ان کی جو کتابی شک میں بھی چھپی تھی امی خنفی بہت تمدا اچھا گانے کا بھی ان کو شوق تھا یہ کم لوگ جانتے ہیں میری دوستی بہت تھی تو کبھی کبھی وہ آ کر کے میرے گھر پر فرش پر ایسی آ کے لیٹ گئے چٹائی پر اور وہ اپنا گنگنانہ شروع کر دیتے تو ان کو راگ سرکہ سب کا خوب اندازہ تھا پہچان خوب تھی اور بہت اچھا علم تھا ان کا انہوں نے ایک بہت اچھی کتاب لکھی ہے شیر چیزیں دی گرس جو بہت دلچسپ کتاب پڑھنی چاہیے وہ کتاب اس کے علاوہ جو ان کی کتابیں ہیں نصر میں بھی جو کچھ انہوں نے لکھا ان کے زمانے کسی شاعر نے کم سے کم اس طرح کے موضوعات پر اس طرح نہیں لکھا ڈراموں میں اسی طرح سے آئینے کا کورس ان کا ایک مجبوع ہندی میں شپا تھا انہی نے مجھ سے اسرار کر کے ڈرامے لکھوائے پہلا ڈراما جو میں نے لکھا وہیں اسی زمانے میں آخری کش کے نام سے اس نے ایک طریقی تاریخ بنائی یہاں یعنی آل انڈیا ریڈیو میں جب ڈیکٹر جنرل دھر صاحب تھے میں یہاں آیا آلی گھر میں وزانے لکچرر تھا تو دھر صاحب نے مجھ سے پوچھا اچھا ہے آپ آخری کش فیم تو میں سمجھا نہیں تو کہنے بھئی آپ کا ڈراما جو ہے اس کے سبسیکون براڈکاست یعنی بلا شبہ بتا رہا ہوں آپ سے کہ سیکڑوں کی تعداد میں ہوئے اور امیق صاحب نے پروڈیوز کیا تھا وہ اور جس طریقے سے وہ کیا گیا تھا ڈراما اس زمانے میں وہاں آرٹس تھے جس طرح کے ان دور ریڈیو اسٹرین بڑے بڑے کلاکار تھے سارنگی بجانے والے موسیقی کے جو پروڈیوسر تھے وہاں پر تو یہ تو سمجھئے کہ ان دور میرے لیے بڑا ایجوکیٹیو بھی رہا اس لحاظ سے میری دلچسپیوں میں اضافہ ہوا وہاں پر بلکل ایک سنگمیل ہے آپ کی زندگی کا ان دور کے بعد پھر میں علیگر پہنچا وہ بھی ایک بڑا مرکز علیگر میں تو میں آیا دیکھیں ان دور میں میں نے جو وقت گزارا سکسٹی فائیٹ سے سکسٹی نائن تک سکسٹی نائن میں سروسہ نے مجھ سے کہا سروسہ میرے والد کے محاصر علیگر میں تھے اور واقف تھے ایک حد تک اور ان کو دلچسپی تھی بچائیتے تھے کہ کہیں بہتر جگہ میرا تقدر ہو جائے کسی اچھے تو انہوں نے مجھ سے کہا تم علیگر آنا چاہو تو یہاں آجاؤ میں علیگر چلا گیا علیگر میں پہلے میں یونسٹی میں نہیں ملازمت کنی بھی نہیں پہلے انہوں نے سرور تھا اس سے کہا ہماری زبان انجمن کا دفتر وہاں تھا اسے میری مدد کرو میں وہاں پہنچ گیا اتفاق سے اسی سال مجھے مل گیا سینئر فیلوشپ جو بڑی چیز تھی اس زمانے میں اور ظاہر ہے کہ آل انڈیا پہمانے پر اس کا باقعدہ انتخاب ہوا کرتا تھا دیلٹ کرنے کے لیے پوسٹ ڈاکٹر لیسرچ کے لیے میں اس میں آ گیا پھر میں وہی لیکچرر ہو گیا ایک سرور صاحبی کے سامنے مجھے ایک پوزیشن وہاں خالی ہوئی تھی لیو ویکنسی اسی میں میرا تقرد ہوا پھر وہ اسی پر میں کنفرم ہو گیا دوبارہ میرا انٹرویو بھی نہیں ہوا اتنے دنوں تک وہ یہ خالی رہی ان دور میں اور دوسرا ایک جو قابل زکر بات شاید سمجھی جائے وہ یہ ہے کہ میری ڈیلٹ جو ہے داخلہ لے کر کے پہلی ڈیلٹ ہے لیگڑ کی تو سرور صاحب اسی زمانے میں بلکہ قوانین اس کے ذابطے بنائے گئے مختار دیناتو ساؤزانے میں دین تھے اس کے اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جس سال مجھے ڈیلٹ ملی اس سال دو عزازی ڈیلٹ ملی تھی ایک تو دیکھیں کیسے کیسے لوگوں کو اس وقت ملتی تھی یعنی ایک تو رشید عمد صدیقی اور مولان عبد الماجد دری آبادی یہ سمجھ یہ وہ تھا اور اسی کانوکیشن نے مجھے ڈیلٹ کے دیگری بلکہ کانوکیشن اوپن میری ڈگری سے ہوا تھا یعنی ایک طریقے سے وہ ہوا تھا یہ رہا علیگر میں بہت دوست ہمارے جو سب سے آدھا جو مجھے یاد آتے ہیں جو دوست میرے بچھڑ گئے اب تو خیر شہریار کا بھی انتقال ہو گیا خلیل صاحب میرے پہلے دوست تھے سب سے رہا تعلقات میرے خلیل صاحب سے بلکہ خلیل صاحب کی کچھ ایسے پہلو جو ہم تک نہیں پہنچے شاعر کی حیثیت سے ہم انہیں جانتے ہیں بھئی خلیل صاحب بہت غیر معمولی آدمی تھے ہمارے زمانے میں ایک چلتا پھرتا انسائیروپیڈیا تھے وہ جدید عضب کا ان کا حافظہ بہت اچھا تھا سارے اچھے رسالے ان کے پاس آیا کرتے تھے میں نے ان کے لائبرری سے ان کے ذخیرے سے بہت فائدہ اٹھایا اور خلیل صاحب تھے وحید اختر تھے وہاں جو میرے دوستوں میں یہ اور بڑا اچھا محول تھا منیب صاحب تھے ازاہنے میں ساہدہ زائدی تھیں یہ سب یہ لوگ ازاہنے میں علیگر کے بڑے ممتاز لوگوں پر اسلوب احمد انساری جو ابھی بھی ہیں موجود اختر انساری صاحب جو ابھی ہیں خویدہ مسعود علی زوقی علیگر میں بڑے بڑے نامور لوگ اس زمانے میں تھے اب بھی خیر وہاں اچھے ایک ماحول ہے اچھا ماحول ہے بہت سب تک لیکن ظاہری کہ وہ دن تو علیگر کے بھی واپس آنی کے نہیں ناظرین یہ تھے پروفیسر شمیم حنفی صاحب اردو تنقید کائے کے نمائی نام اور ہمارے اردو عدب کے بزرگوں میں سب سے اہم نام وقت ہو چکا ہے اپنے میزبان محید رشیدی کو دیجئے اجازت پھر ملیں گے آئندہ ہفتے دلچسپ اور رنگہ رنگ یادوں کے ساتھ تب تک دیکھتے رہیے ڈی ڈی اردو ایک چینل ایک تحریک یاد ماضی ہے یا کوئی روشنیوں کا سفر سلسلہ در سلسلہ ہے عارضوں کا سفر کتنے موسم آئے ٹھہرے اور پکارے چل دیئے چھوڑ کر تنہا ہمیں کس کے سہارے چل دیئے کہہ کہوں کا آسوں کا عارضوں کا حساب مانگتا ہے وقت ہم سے گزرے لمحوں کا حساب مانگتا ہے وقت ہم سے گزرے لمحوں کا حساب مانگتا ہے مانگتا ہے مانگتا ہے موسیقی